اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دعا کا گیجن یوٹیوب چینل تم ہی بنا رہی ہوں آج لزیزہ کا رپڑی فالو تھا تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا یہ جڈپٹ سے تیار ہونے والی بہت مزیدار تھی ریسپی ہے تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا یہاں پر ایک لیٹر دودھ لیا ہے میں نے اور دودھ کو اوبال آنے تک پکائیں گے تو یہ ریکھیں یہاں پر دودھ میں اوبال آ چکا ہے اب اس میں میں ڈال دوں گی لزیزہ کا جو مکسر ہمارے پاس تھا وہ اس میں ڈالیں گے اور سار سار اس میں چمچہ ہی لاتے رہیں گے تاکہ اس میں لمس نہ بنیں لزیزہ رپڑی فالو تھا کا مکسر ڈالنے کے بعد اب ہم نے اس میں نہ ہی کوئی ڈرائی فروٹس ڈالنے ہیں نہ ہم نے اس میں شگر ایڈ کرنی ہے بس ساری چیزیں اس ٹیکٹ کے اندر موجود ہیں تو بس اب ہمیں اسے پکانا ہے تھک ہونے تک پندرہ منٹ تک پکائیں گے ہم اسے میڈیم فلم پر تو یہ دیکھیں رپڑی فالو تھا میں اوبال بھی آ رہا ہے ساتھ ساتھ میں اس کا چمچہ بھی لاتے جا رہی ہوں پکاتے جا رہی ہوں پندرہ منٹ کے اندر یہ اچھی طرح سے تھک بھی ہو جائے گا اور زبردستہ ہمارا رپڑی فالو تھا بن کر تیار بھی ہو جائے گا تو بس ہم نے اسے کنٹینو اسی طرح پکاتے رہنا ہے پندرہ منٹ تک تو یہ دیکھیں اسے میں پندرہ منٹ تک مسلسل چمچہ ہلا کر پکاتی رہی ہوں اور پک کر یہ ہاف ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں یہ رپڑی فالو تھا ہمارا تھک سا ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے خیلoud gewch اب میں اس کی freedom off کر دوں گے اور اس سے پہلے ہم نےوں ٹیمپریشن پر performances پر خلد کرنا ہے پھریج میں رکھیں پھریز میں آجھا treat آپ کو دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس پر غلاس میں نکال لیا ہے اس پر گارنیشنگ کے لئے میں آئیس کریم لکھوں گے پلفا آئیس کریم لیئے میں نے آپ کوئی بھی فلیور رہ سکتے ہیں اب اس پر میں تھوڑی سی نٹس گارنیش کروں گے تو لزیزہ کا ربڑی فالودہ بن کر ہمارا تیار ہو چکا ہے امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ سے ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ